ہلو فرنس ویلکم ٹو مای چینل آج میں بناوں گی آپ کے لیے بٹر گارلک چکن ریسپی جو بہت ہی ایزی کوئک ریسپی لے کر آئیوں میں آپ لوگوں کے لیے تو اس کو بنانا بہت ایزی ہے لیکن آپ کو اسے دیکھ کر ہی موہ میں پانی آ رہا ہوگا کہ یہ کتنا سپیشل چکن بنایا ہے میں نے بہت ہی ایزی لی اس کو بنا سکتے ہیں تو اس کو بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی چکن لیا تھا بریسٹ کے پیس لیا تھے اور اس کو میں نے باری کس طریقے سے کٹ کیا تو زیادہ موٹا ہم اس کو نہیں کٹ کرنا ہے تھوڑا تھین ہی ہم اس کو کرا نا És اس لیے کیونکہ جب ہم اس کو فرائے کریں گے تو یہ پیسز موٹے لگنے لگتے ہیں تو ہمیں پتلہ ہی اس کو رکھنا ہے اور اب ہم اسے میرینیٹ کر لیں گے تو آدھا چمچ میں نے یہاں نمک اٹھ کیا ہے пاوڑر اینکھ اٹھ کیا ہے اarz کے پر آیا ہیں اس کے بعد gw wrote & SV's Patد staring اگر آپ کے پاس ایولیبل نہ ہو تو آپ یہاں نیبو کا رجبی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چمچ ادرک اور ایک چمچ لیسن کا پیسٹ ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہاں پر تھوڑا سا آدھا چمچ سویا ساوس ایڈ کرنا ہے جو کہ میں نے ڈارک سویا ساوس تھی بولی تھی تو میں نے یہاں پر کم ہی ایڈ کیا ہے زیادہ سویا ساوس ایڈ نہیں کیا اچھے سے ہم اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ سارے مسالے اس کے اندر اچھے سے کوٹ ہو جائیں اور جو چکن ہے اندر سے جوسی نکلے اور بہت ہی یم نکلے تو اس کو ہم نے مینٹ کر دیا ہے اور سائٹ پر رکھا تھا 20 منٹ تک اور اب ہم نے یہاں پر ایڈ کیا ہے ایک چمچ بڑا والا میدہ اور ایک چمچ کان فلور ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا ہے اور اس کو ہمیں اچھے سے اس کے اوپر کوٹ کر لینا ہے دھیان رکھیں اسے آپ کوٹ کریں جب آپ اس کو فرائی کریں مرینیشن کے بعد آپ اس کو کریں اور یہاں پر میں نے ایک انڈا لیا اس کو وائٹ پارٹ جو ہوتا ہے وہ میں نے یہاں پر ایڈ کیا ہے صرف یاد رکھیں کہ ہمیں یہاں پر وائٹ پارٹ ہی ایڈ کرنا ہے اور یلو پارٹ کو ہمیں الگ کر لینا ہے اس کو ہمیں اچھے سے اس کے اوپر کوٹنگ کر لینا ہے جو انڈے کی سفیدی میں نے ایڈ کیا ہے یہاں پر اس سے ہمارا جو چکنیں بہت ہی کرسپی بنے گا بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنے گا تو سب ہی پیسز میں ہمیں اچھے سے اس کو کوٹ کر لینا ہے تاکہ اچھے سے اس کے اندر مکس ہو جائے تو یہ دیکھیں کہ ہمارا بلکل پر فیکٹلی ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کو فرائی کرنا ہے تو فرائی کرنے کے لیے میں نے ریفائنڈ وائل لیا تھا آپ نے اس کو گرم کیا ہے اگر آپ فرائی کریں گے تو آپ کے جو پیسزیں وہ چپکیں گے نہیں ویسے آپ جو بھی چیز میں کریں گے یہ بن جائے گا لیکن نونسٹک پین میں زیادہ ایزیلی ہو جائے گا تو دیکھیں اب ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم ٹو لو ہمیں یہاں پر فلیم کو رکھنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر آپ اس کو فرائی کریں اور اس کو بالکل آپ چیک کر لیں کیونکہ پیسز جو ہمارے کافی پتلے ہیں تو یہ اچھے سے فرائی ہو جائیں گے تو ہمیں ان کو گولڈن فرائی کرنا ہے زیادہ ہمیں ان کو ڈارک نہیں کرنا ہے اور یہ ایک دم کرسپی بنیں گے آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ کتنے کرسپی ہو گئے ہیں تو اتنا ہی ہمیں ان کو کرسپی کر لینا ہے اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے کہ ان کو ڈارک کریں گے تو ان کا جو کلر ہے وہ بھی ڈیفرینٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھنے میں بھی اچھے نہیں لگیں گے تو صرف ہمیں اس کو گولڈن کرنا ہے اور پیسز کو جو ہے ہمیں بہا نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں آپ نکالیں اس طریقے سے بالکل آئیل کو نکالنے کے بعد ہمیں سارے پیسز جو ہیں نکال لینے تو میں نے سارے پیسز کو فرائی کرنے کے بعد سپریٹ کر دیا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس کی گریوی بنانے سٹارٹ کرنی ہے تو گریوی اس کی بہت ایزیلی بن جاتی ہے تو سب سے پہلے ہم نے آئیل کو کم کر دیا ہے جس میں ہم نے چکن کو فرائی کرتا ہے ایک بڑا چمچ ہمیں آئیل لینا ہے اور اس کے اندر ہمیں بٹر ایٹ کرنا ہے کیونکہ بٹر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ بٹر گارلک چکن ہے تو اس میں بٹر کا ہونا بہت ضروری ہے تو اب ہمیں یہاں پر پانچ کلی لیسن کیلئی تھی باریک چوپ کی ہوئی وہ ہم نے یہاں پر ایٹ کی ہے ہلکا سا ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے زیادہ ہمیں اس کو فرائی نہیں کرنا ہے بٹر میں کم ہی ہمیں اس کو کرنا ہے میڈیوم فلم رکھنی ہے اس کو اس طرقے سے آپ چلاتے رہیں بس اور اب ہمیں یہاں پر ہریمیچے ایٹ کر دینی ہے میں نے باریک کٹ کر کر رکھیتی ہر ادھنیا ایک بڑا چمچ وہ میں نے اس میں ایٹ کیا اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اس کو ہلکا ہی ہمیں فرائی کر لینا ہے اور فرائی کرنے کے بعد ہمیں یہاں پر ایٹ کر دینا ہے پانی تو یہاں پر میں نے ایک کپی والا پانی ایٹ کیا ہے اور اس کے اندر بوائل آنے لگا ہے تو ایک چمچ میں نے یہاں نمک ایٹ کر دیا ہے نمک آپ اسی کے حساب سے ایٹ کرنے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہاں پر میں نے کالی مچ کا پاوڈر بھی ایٹ کر دیا ہے تھوڑا سا ہمیں یہاں پر سویا ساوس ایٹ کرنا ہے ایک بڑے چمچ کے تقریباً وینیگر ایٹ کرنا ہے آدھا چمچ اچھے سے ہمیں اس کو چلاتے رہنا ہے اچھے سے بوائل آ جائے گا تو ہاں پر آدھا چمچ شگر ایٹ کر دینی ہے اور یہاں پر کون فلاہر کو گھولنے کے بعد اس طریقے سے اس میں ایٹ کرنی ہے تھوڑا تھک کرنے کے لیے تو یہ دیکھیں اگر آپ کو جتنا تھک پسند ہو آپ اتنا اس کو کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو گریوی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے ایٹ کر دیا ہے کارن فلور ایک چمچ یہ دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا تھک ہونے لگا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک بوائل آنے کے بعد اس کے اندر ہمیں چکن کو ایٹ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں کتنا کوئک ریسپی میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں اور یہ ٹیسٹ میں بہت ہی سپیشل ہوتا ہے اور یہ بلکل ریسٹران سٹائل میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے تو آپ میری ویڈیو پسند آتی ہوں تو آپ اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اگر میرے چینل پڑھنا ہی ہو تو بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے گا مجھے آپ لوگوں کے کمنٹس کا انتظار رہتا ہے آپ لوگ کمنٹس کرتے ہیں اور اگر آپ کو کوئی نیو ریسپی چاہیے ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا میں آپ کے لیے وہ نیو ریسپی لے کر آؤں گی آپ مجھے کمنٹ کر کر ضرور بتائیے گا نیبو کا رس ایٹ کیا ہے میں نے یہاں پر اور تھوڑا سا اس کا جو چلکہ ہوتا ہے وہ ہم نے ہلکا سا گریٹ کر کے ایٹ کیا اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے تو اس کو سبھی کو ہم نے مکس کر لینا ہے اور اب ہمارا بٹر گارلک چکن ریڈی ہے اور اب ہمیں اس کو پلیٹنگ کر دینی ہے سرف کر لینا ہے اور تھوڑی سی ہمیں یہاں پر ہری پیاز سپرنکل کر دینی ہے کیونکہ ہری پیاز سے اس کا لک بہت ہی اچھا آتا ہے اور یہ ٹیسٹ میں بھی اچھی لگتی ہے اس کو مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو سرف کر لینا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا بٹر گارلک چکن بلکل بن کر ریڈی ہے آپ لوگوں کے موں میں پانی آ ہی رہا ہوگا تو جل سے جل جائیں اپنے کچھن میں اور میری ریسپی کو ٹرائے کریں اور پھر کمنٹ کر کر مجھے بتائیں کہ آپ کا بٹر گارلک چکن کیسا بنا چینل پڑھنا ہے تو بیل آئیکن ضرور کلک کیجئے گا آپ کو نیو نیو ریسپی کا نوٹیفکیشن ملے گا تو یہ دیکھئے یہ بلکل پرفیکٹلی ریڈی ہو گیا ہے کتنا یم لگ رہا ہے دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی بناتا یہ جتنا دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے یہ ٹیسٹ میں ڈبل اچھا تھا تو بیل آئیکن ضرور کلک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تک